مشہور زمانہ پرتغالی فنکار نے خوشبوں کے شہر پیرس میں پلاسٹک، کھٹارا گاڑیوں کے پرزوں اور کارٹ کبار سے نتنے فنپارے تخلیق کر کے دھوم اچھا دی ہے حیرت انگیز فنپارے دیکھ کر پیرس کے شہری داد دیا بغیر نہ رہ سکے منفر طرز کے اس فنکار نے کیا کچھ تخلیق کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ٹوٹی پوٹی کھٹارا گاڑی پلاسٹک کا کارٹ کبار دیکھ کر کوئی بھی خوشی محسوس نہیں کرتا لیکن اگر اسی کارٹ کبار سے نوکے فنپارے تخلیق کیا جائیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے پیرس کے شہریوں کی خوشی کا بندوباس مشہور زمانہ پرتغالی آرٹسٹ بروڈالو نے کیا ہے بروڈالو نے اپنی خدادہ صلاحیتوں اور مہارت سے کام لیتے ہوئے کارٹ کبار سے انتہائی خوبصورت فنپارے تخلیق کیے ہیں جو پیرس کی گلیوں میں شائقین کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں گول آنکھو والے لیمور اور شوخ آنکھو والے اللو کی خوبصورتی دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا یہ فنپارے نکارہ گاڑیوں کے پرزوں اور دیگر کورا کرکٹ سے تخلیق کیے گئے ہیں بروڈالو اس سے پہلے دنیا کے 23 ممالک میں 130 فنپاروں کے ذریعے اپنے جہور دکھا چکے ہیں وہ لگ بگ چار برے آزموں میں اپنی صلاحیتوں کی دھاک بھی بٹھا چکے ہیں فنپاروں کی تخلیق میں وہ 42 ٹن نکارہ پلاسٹک استعمال کر چکے ہیں جو انہوں نے ری سائیکلنگ پلانٹ سے حاصل کیا اپنے فن کے حوالے سے بروڈالو کو کہنا تھا کہ وہ اس مواز سے جانوروں کے فنپارے تخلیق کرتے ہیں جو جانوروں کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتا ہے ان کی تخلیق کا مقصد مولیاتی اثرات کے حوالے سے شعور بیدار کرنا بھی ہے اپنے اینوہ اللہ کے لیے questہوں میں ہے کہ که موازید خلی بھی ہے ہم انہوں نے تحریق بھی جانوری میں جانورت سے بھی ہے نہیں جانتے ہیں انہوں نے انسان蹈ایاں یا کھولیوں کو کافت دیاری آپ کو درد دیاری بھی ہے کہ کع vیطانی تحریق کرنے کے دیارے ہیں بوڑالو کہتے ہیں اپنے فن پاروں میں عام طور پر وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جنہیں نکارہ قرار دے کر کوئی بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتا محولیاتی تبیلی کے حوالے سے بوڑ ڈالوں کے فن پاروں کی 29 جنوری کو ہوگی فرانسیسی شہریوں نے پرتگالی فنکار کے فن پاروں کو بے حد پسند کیا ہے